میرے محبوب وہ میری بارگاہ میں منافق لوگ وہ ہیں کہ وہ میری بارگاہ میں جھکنے سے نہیں کتراتے میرے حکم کی طرف آنے سے گریز نہیں کرتے میری اطاعت میری عبادت میری بندگی اور میرے حضور جھکنے سے گریزہ نہیں ہوتے میری طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں کشا کشا چلے آتے ہیں اور میری بندگی پر فخر کرتے ہیں نازا ہوتے ہیں مگر کتراتے کس سے ہیں محبوب یہ جو منافق ہیں میں ان کی علامت یہ ہے کہ میری طرف آتے ہیں تیری طرف نہیں آتے ہیں محبوب آپ کی مارگاہ میں آنے سے آپ کے حضور جھکنے سے آپ کا غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے گہلیز مصطحہ پہ سرخم کرنے سے اور آپ کے قدموں اور آپ کے طلبوں اور آپ کے نالین کی خاک چلنے سے اور آپ کے نالین کو سر کا تاج بنانے سے گریزہ ہے میری بندگی سے گریزہ نہیں لوگوں سن لو جو خدا خدا کہہ رہا ہے جو میری غلامی اور بندگی کی طرف آئے اور میرے مصطفیٰ کی طرف نہ آئے تو نہ ہو جائے میری بارگاہ سے منافق ہے یہاں ایک بات بڑی واضح ہو گئی تعالو الہمان ظلاللہ میں توحید کی دعوت آگئی اب میں غلامت اعرض کر رہا ہوں مقام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے تعالو الہمان ظلاللہ اس میں توحید کی بات بھی آگئی اور اللہ کے دیئے ہوئے احکام اور خوانین کی بات بھی آگئی مگر الہر رسول میں مقام مصطفیٰ کی طرف آنے کی بات آگئی الہمان ظلاللہ میں نظام تھا اور الہر رسول میں مقام تھا تعالو الہمان ظلاللہ اللہ نے جو حکم نازل کیا وہ قرآن ہے اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی وہی ہے وہی خفی ہے تو اللہ کے قرآن نے جو نظام دیا تعالو الہمان ظلاللہ میں نظام ہے وہ الہر رسول میں مقام ہے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے جو شریعت کے نظام کی بات کرے مگر مصطفیٰ کے مقام کی بات نہ کرے وہ لانتی ہے وہ جہنمی ہے وہ منافق ہے اس لیے اس لیے بس میں انہیں ناروں پر وقت نہ لگائیں اس لیے کہ وہ جس نظام کی طرف آنا چاہتا ہے جس شریعت کی طرف آنا چاہتا ہے جن حکامِ الہیہ کو قبول کرنا چاہتا ہے اسے پوچھو کہ وہ حکام تمہیں دیئے کس نے تم نے رب کو دیکھا تم نے رب کو مجھے سنا مجھے محسوس کیا مجھے عقل سے جانا مجھے پہچانا ارے میرے حکم و شریعت کی طرف آنے والے مجھے نہ کوئی جان سکا نہ کوئی پہچان سکا نہ کوئی میری آواز سنے نہ کوئی میرا جنوہ کرے نہ کوئی مجھے محسوس کرے نہ میں اس کا معکول نہ اس کا مفہول نہ کوئی میری بڑا حراس رب تو تعلق پیدا کر سکے میں تو غیب الغیب ہوں مجھے تو جانتا بھی کوئی نہ تھا میرے ہونے کی خبر بھی میرے مصطفیٰ نے دی میری شریعت کی خبر بھی مصطفیٰ نے دی قرآن کا قرآن ہونا مصطفیٰ نے بتایا میرے حکم کا نظام ہونا مصطفیٰ نے بتایا ارے جس نے ہر چیز کی بنیاد رکھی ادھر جکنے سے بریش کرتے ہو اور اسے چھوڑ کر میری طرف آنے کی بات کرتے ہو محبوب بتا دے کہ رسارت کا واسطہ چھوڑ کر توحید کی بات کرنے والے منافع اس درتی بر نظام مصطفیٰ کوئی نظام اسلام کہلے کوئی نظام شریعت کہلے کوئی اسلامی نظام کہلے کوئی مصطفیٰ انقلاب کہلے جو استعلاد چاہیں استعمال کرلے اسلام کا دیا ہوا نظام اس وقت تک کسی خطہ زمین پہ نہیں آسکتا جب تک کچھ خطہ زمین پہ مقام مصطفیٰ کا تاکم رہی ہے اللہ رب بلزت نے فرمایا پہ مجھا پک کچھ خطہ موسیقی